بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز میرو کی کہانی کے اپیسوٹ نمبر سکسٹی تری میں ایک دپا پھر آپ لوگ کی عدمت میں آذر ہیں کل ہم لوگوں نے جیدر کہانی چھوڑا تھا ادھر ہی شروع کرتے ہیں ناظرین چاکر اپنے سپر میں روانہ ہو گیا ایک دن گزرنے کے بعد رات کو اس نے کچھ جگہ ٹھہرا اور اپنے گوڑے کو بند کیا اور اس کو تھوڑا گاس دیا اور اس کے ساتھ تھوڑا روٹی وغیرہ تھے اس نے بیٹھ کے کھایا اور توڑا رات میں انہوں نے ریسٹ یعنی آرام کیا اور جب رات کا ایک پہر چلا گیا تو اس کو نیند نہیں آیا تو چنانچہ چاکر نے وہاں سے اپنے سپر کا تیاری شروع کیا چلتے چلتے ناظرین جب صبح ہونے لگا تو چاکر فوراں اپنے گاؤں میں داکل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ جب صبح کا وقت ہے اور نہ کوئی چہل پہل ہے اور نہ کوئی آواز ہے اور نہ کوئی چہچے ہاتھ اور گناہٹ ہے اور نہ کوئی انسان اور کوئی جانور یا چھرند پرند کے وہاں زندہ ہونے کی آثار ہے یا کوئی آواز یا کوئی ادھر وہم اگمان ہے تو چنانچہ ناظرین چاکر نے ادھر ادھر دیکھتے ہی کہ پورا علاقہ سنسان ہے اور پورا نظام درہم برم ہے اور کچھ درگائی نہیں دے رہا ہے تو اس نے توڑا پکر کیا کہ شاید وہی بدوہ ڈائین نے شاید ہمارا جو بہن کا رشتہ تھا کہ ہمارے بہن بائیوں نے لے کیایا شاید وہی ڈائین نے پورا علاقے کو حالی کیا مطلب ہڑپ لیا اور کھا لیا تو اس کا پکر یہی تھا تو چنانچہ ناظرین چاکر اپنے گوڑے کو گماتے ہوئے پورے گاؤں کا چکر لگایا لیکن اس کو کوئی انسان کا ادھر آثار نہیں ملا اور پورا گاؤں اس کو سنسان اور غیران ملا تھا تو آخر کار ناظرین چاکر نے اپنی جو کہ گھر تھے مان بافوں کے تو ادھر ہی گیا تو ادھر کی گیا تو اس نے اپنے گوڑے کو وہاں باہر جو گوڑا کا جگہ تھا تو اس نے ادھر کوئی باڑ وغیرہ میں یعنی پینس میں بند کیا اور وہ خود فوراں ادھر اپنے جو پرانے گھر تھے تو سیدھا اپنے گھر کے اندر چلا گیا ناظرین وہ جب گھر کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر ایک عورت نما انسان کا شکل میں کوئی چیز بیٹا ہوا ہے تو اس نے جب دیکھا چاکر کو کہ اس نے بولا کہ ہاں چاکر تم کتنا دیر کیا میں تمہارے لئے قربان ہو جاؤں میں تمہارے لئے صدقے ہو جاؤں میرے کو معلوم تھا کہ تم آئے گا میں تمہارا کتنا انتظار کر رہا تھا تم نے بہت دیر کیا سب آدمی چلے گئے میں تو ادھر ہی بیٹا ہوں تو اس نے پوچھا کہ سب آدمی کدھر گئے ہیں تو اس نے پوچھا کہ سب آدمی ادھر سے عجرت کر کے دوسری جگہ میں چلے گئے ہیں تو پھر توڑی دیر بعد گفشپ لگانے کے بعد چاکر نے اس کو پوچھا کہ ہمارے مام باب تو کدھر گئے ہیں تو اس نے بولا کہ اصل بات یہی ہے کہ یہاں وہ ایک وابا آیا اور وابا سے پورے آدمی پورے ادھر محلے کے لوگ سب ہی ای وابا میں اپنے آبائی یعنی آخرت کے مکان میں چلے گئے ہیں لہذا کوئی انسان ادھر باقی نہیں ہے اگر باقی بچا ہوا ہے تو میں ادھر اکیلا رہ گیا ہوں تو ناظرین اس باتوں کے کرنے کے بعد ابھی چاکر کو فوراں یقین ہو گیا کہ اس کے مام باب کو اور پورے ہاندان کو اور اس کے پورے علاقے کو یہی ڈائین نے حالی کیا ہوا ہے تو ناظرین چاکر نے کیا کیا کہ چاکر کو معلوم ہو گیا کہ یہ ابھی ڈائین ہے اور یہ میرے کو بھی شاید ادھر سے کچھ کرے گا تو وہ ابھی اپنا خیالات کو گماتے ہوئے فکر کرنے لگا کہ کہیں میں اس سے اپنا چھٹکا رپا سکوں تو ناظرین کا اب شب لگانے کے بعد وہی ڈائین نے اس کو بولا کہ میں تمہارا بہن ہوں اور لہذا میں ابھی جاتا ہوں تمہارے لئے پانی لاتا ہوں تو ناظرین وہ گھر سے باہر گیا تو باہر گیا تو پوراں وہ چاکر کے گوڑے کو دیکھا تو اس نے وہاں گوڑے کا ایک فوراں ایک پاؤں کو کٹ کے ادھر سے کھایا اور توڑا پانی لے کے اندر چلایا تو اس نے چاکر کو بولا کہ میرے باہی جان چاکر آپ کے گوڑے کے تین پاؤں ہیں تو چاکر نے بولا کہ ابھی آنے کے ٹیم اس کے چار تھے تو بولا ایک کو کیا ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ ہاں گوڑے کا ایسا عادت ہے کہ جب وہ سفر کرتا ہے اور اپنے جگہ میں پوچھتا ہے تو اپنے ایک پاؤں کو اندر لے کے جاتا ہے اور چھپا دیتا ہے تو ناظرین توڑی دیر بعد اس نے بولا کہ تم بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ اور بھی کانا وغیرہ کا تیاری کروں ناظرین جب وہ باہر گیا تو اس نے گوڑے کا دونوں ہاتھوں کو اور بھی کھا لیا اور جب واپس آیا تو اس نے چاکر کو پوچھا کہ تمہارے گوڑے کے اور بھی دو ہاتھ نہیں ہیں چاکر نے بولا کہ کوئی مشکل نہیں ہے میرا گوڑا کبھی کبھار ایسا کرتا ہے وہ سفر سے تکا جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بھی ایسا چھپا رہتا ہے تو ناظرین وہ جو ڈائن تھا وہ جو جاتو تھا تو وہ جادو اور ڈائن یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی شاید چاکر کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تو اس نے بولا کہ میں تم کو پہچانتا نہیں ہوں تو اس نے بولا کہ میں تم کو پہچانتا ہوں کہ میں وہی عورت ہوں کہ تمہارے بائیوں نے میرے کو گھر میں لے کے آیا اس نے بولا ہاں میرے کو معلوم ہے کہ تم وہی عورت ہو کہ تم کو گھر میں لے کے آئے اور میرے بائیوں نے اپنے آپ کو تم کو اپنا بہین بنایا اور میرے مام باپ نے آپ کو اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا اور بیٹی بنا کے آپ کو کچھ کلایا اور میرے ماں نے آپ کو دودھ پلایا اور میرے گھر میں پلا پولا تم بڑا ہو گیا اس نے بولا کہ ہاں میں وہی ہوں اور میں تمہارا بہین ہوں میں تمہارے کتنا انتظار کر رہا تھا لہذا تم ادھر بیٹھ جاؤ میں تمہارے روک کے لئے تم اتنا سفر سے آئے ہو میں تمہارے لئے کچھ بنا کے لاؤں گا تو ناظرین چاکر ادھر بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ گھر سے نکل گیا تو چاکر نے وہاں سے دو آنکوں میں اس کو دیکھنے کا کوشش کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کے گوڑے کو وہاں سے پیس پیس کر کے کہا رہا ہے ابھی تو چاکر کو پکا معلوم ہو گیا کہ گوڑے کے بعد ابھی تو میرا نمبر آ جائے گا ناظرین چاکر نے بہادری کرتے ہوئے ادھر آرام سے آستہ آستہ سے اس کے گھر میں نکل گیا اور وہاں رستے پکڑ کے باغنے لگا کبھی ایسا باغتا رہا کہ کبھی اس کے پاؤں زمین میں پڑتے تھے اور کبھی وہ اچلتے تھے کودتے تھے اور ایسا باغتے تھے کہ وہ زندگی میں اپنی پہلی بار ایسا کوئی دوڑائی اور کوئی سپر میں چلنے کا رفتار کو تیز کر رہے تھے ناظرین تو ادھر ہی وہ مجگول تھے اس کا بہن ڈائن وہ مجگول تھے اس کے گوڑے کو کانے کے لئے توڑی دیر بعد اس نے گوڑے کو خلاص کر کے جب وہ گھر کے طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ابھی چاکر کا نمبر ہے کہ بہت سالوں سے میں انسان کی گوشت کے لئے تڑپ رہا تھا تو جازہ جب ڈائن ادھر گھر کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ عجیب ہے تو چاکر ادھر نہیں ہے چلا گیا تو ناظرین وہ باہر آیا اور چاکر کے قدموں کو سونگنے لگا اور سونگتے سونگتے اس کو معلوم ہو گیا کہ چاکر ادھر سے باغ گیا تو ناظرین بلا نے اپنے آپ کو وہاں سے کوئی گرد و گبار کا نمونہ کر کے کوئی بارش کا نمونہ کر کے اور کوئی ہوا کا اپنے آپ کو گرد کر کے وہاں سے وہ بھی ادھر سے باغنا شروع کیا اور چاکر کا پیچھا کرتے ہوئے فوراں چاکر کو وہاں پکڑنے کا کوشش کیا اس نے دیکھا کہ چاکر نے بہت قدموں کو پار کر کے ہوئے اپنے علاقے سے چلا گیا ہے لہذا اس نے کوشش کیا کہ جس ایریا تک اس کا تلسوم چلتا ہے چاکر وہاں سے نہ نکلیں اور وہ اس کے وہ پکڑ لیں اور چاکر بھی یہی کوشش کر رہا تھا کہ جس ایریا تک اس کا تلسوم چلتا ہے لہذا وہ کوشش کریں کہ ادھر سے اس کا علاقے سے نکل جائیں اور ادھر چاکر نے ناظرین جو نکلنے سے پہلے اپنے انگوٹی کو زمین سے زیادہ رکڑائی دیا تاکہ وہاں شیر کے بچے بھی چلانا شروع کر دیں اور اس کے بیوی وہاں شیر کے بچوں کو کول دیں اور اس کے مدد کے لئے فوراں آ جائیں لیکن ناظرین اس کے بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گفشپ کر رہے تھے کہ نہ وہ انگوٹی کا زنگ دیکھ رہے تھے اور نہ ہی شیر کے بچوں کو چھلاتے اور بربلاتے دیکھتے تھے ناظرین چاکر بہت دور باگتا ہوا اور زور سے ایک جگہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے بالا کو اس کو بہت نزدیک کر رہا ہے اور اس کو پکڑنے کا کوشش کر رہا ہے تو ناظرین چاکر نے دیکھا کہ سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے اور چشمے کے ساتھ وہاں تین نکل کے جار ہیں جو کہ بہت اوپر سے ہیں اور وہ بہت لمبے ہیں اور زیادہ اوپر ہیں تو چاکر نے اپنے آپ کو پیچھے سے دشمن دیکھتے ہوئے اس نے کوشش کیا کہ اس نکل کے درخت کے اوپر چھڑیں تو چنانچہ ناظرین چاکر نے یہی ایک درخت کے اوپر چھڑ گیا اور اس کے اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ توڑی دیر بعد وہ ڈائن اس کے نیچے آیا اور پہنچ گیا تو اس نے اس کو آواز دیا کہ ابھی چاکر جان تم نیچے آجاؤ میں تمہارا بہن ہوں میں بہت سالوں سے انسان کا گوشت کے لئے انتظار کر رہا تھا لہذا تم میرا شکار ہو اور میرے ساتھ آیا ہے ابھی میں تم کو ادھر سے چھوڑوں گا نہیں لہذا ابھی میرے کو اتنا تقلیب نہیں دو اور فوراں نیچے آجاؤ تو چاکر نے اس کا بات سنا تو ابھی اس کو پکا معلوم ہو گیا کہ ابھی وہ اس کا جان کا دشمن ہے تو ناظرین چاکر نے ادھر کجور کے نکل کے اوپر اس نے بخوت اپنے انگوٹی کو زیادہ رگڑائی دیا تاکہ اس کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے اور وہ شہر کے بچوں کو اس کے مدد کے لئے چھوڑ دیں لیکن وہ دونوں اپنے گریلیوں کام میں ایسا مجگول تھے کہ کسی کو پتا نہیں چلا کہ چاکر اتنا تقلیب اور مصیبت میں ہے تو چنانچہ ناظرین بلاہ نے اپنے دانتوں کو تینس کرتے ہوئے کجور کے جاڑ کو نیچے سے کارٹنا شروع کیا اور کارٹے کارٹے اس کو آخری حد تک لے کے گیا اور چاکر نے دیکھا کہ ابھی یہ درخت ہلنے والا ہے اور نیچے گرنے والا ہے تو چاکر نے اوپر سے چلانگ لگاتے ہوئے دوسرے جاڑ کے اوپر گیا اور وہ کجور کا درخت گر گیا اور اس نے اور بھی کوشش کیا کہ اس کو پکڑ لیں لیکن چاکر ادھر کامیاب ہو گیا اور دوسری درخت کے اوپر چھڑ گیا تو ناظرین یہی نکل کے اوپر تاجو چاکر تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کو بولا کہ تم نے میں کتنا محنت کیا یہ درخت کو کٹنے کے لئے لیکن تم بھی اور بھی میرے سے سیانہ بن گیا اور اس بار بچ گیا تو ناظرین توڑی دیر کے بعد اس نے بولا کہ تم صبر کرو تم کدر بھی نہیں جاؤ گے تو ناظرین ڈائین نے کیا کیا کہ اپنے دانتوں کو تینس کیا اور دوسری بار دوسری کجور کے لکڑی کے تنہ کو کٹنے کے لئے وار کیا اور اس کو کٹتے کٹتے آخری حد تک لے کے گیا تو چاکر نے ایک بار پھر اپنے انگوٹیوں کو رگڑائی دیا تاکہ اس کے گھر والوں کو پتا چلے لیکن کیا معلوم کہ وہ دونوں کو معلوم نہیں تھے کہ اس کے شوہر نے جانے کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ کیا بات کیا تھا لہذا وہ دونوں کو کسی کو پتا نہیں تھا کہ ہم اپنے انگوٹے کو دیکھیں کہ اس کو زنگ لگا یا نہیں لگا ہم لوگ کے شوہر مسئیبت میں ہے یا نہیں ہے وہ سفر میں پہنچا یا نہیں پہنچا کسی نے کوئی ایسا خیال نہیں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بات کر رہے تھے اور اپنے خیالات کے ساتھ تھے لہذا اس کو چاکر کا دونوں کو کوئی فکر نہیں تھا اور وہ دونوں لاپروائی سے بات کر رہے تھے تو چنانچہ ناظرین بلہ نے کیا بولا کہ بلہ نے بولا کہ ابھی میں دوسرے کو کٹ کے انشاءاللہ تم کو نیچے گرا دوں گا تو چاکر کو ایک بار التجا کیا کہ اس سے اچھا ہے کہ تم ابھی نیچے آ جاؤ تو چاکر کو معلوم ہو گیا کہ اس درخت کو بھی اور بھی وہ کٹے گا تو ناظرین بلہ نے کوشش کیا اس کجور کے تنہ کو اور بھی کٹ دیا اور اس کو گرانے کے لیے نزدیک کیا تو چاکر نے دیکھا کہ ابھی تو نیچے ہمارا دشمن قریب ہوتا جا رہا ہے تو چاکر نے ادھر سے زور لگاتے ہوئے تیسری اور آخری جو کجور کا نقل یعنی وہ درخت تھا لمبا والا تو اس کے اوپر اس نے چلانگ مار کے ادھر ہی چڑ گیا اور بڑی مشکل سے تیسری کجور کے نقل کے اوپر وہ کامیاب ہو گیا اور ادھر چھڑ گیا تو ناظرین چاکر نے بولا کہ اس بار میں پھر بھی بچ گیا تو ناظرین اس کی جو ڈائین بہن تھی اس نے بولا کہ چاکر تم نے میرے ساتھ بہت حد سے اتنا ظلم کیا کہ میں تم کو ادھر آرام سے بول رہا ہوں کہ تم نیچے آ جاؤ لیکن تم میرے بات کو نہیں سن رہا ہے لہذا ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی کٹ دوں اس کے بعد تم ابھی کیا کرو گے تو چاکر ابھی چھپ ہو گیا کہ اس کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے شاید چاکر یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے بیوی کو معلوم ہو جائیں اور وہ دونوں شیر کے بچوں کو کول دیں تاکہ وہ میرے مدد کے لئے فوراں ادھر آ جائیں تو ناظرین تیسری بار چاکر نے اپنے انگوٹی کو اور زیادہ اور زور سے رگڑائی دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ کے ہاتھ کے ساتھ وہ لوگ زیادہ ٹچ ہو جائیں اور دونوں کو معلوم ہو جائیں کہ میں ابھی مسکل اور مسیبت کے آخری گڑی میں ہوں تو چنانچہ ناظرین نے چاکر نے ایسا ہی کیا اپنے ہاتھ کے انگوٹی کو اور بھی زیادہ اور زور سے رگڑائی دیا اور بلہ نے اپنے دانتوں کو آخری بار تنس کرتے ہوئے تیسری کرجور کے نقل کو کاٹنا شروع کیا اس نے جب آدھا تک لے کے گیا تو اس کے دانت نے فورا جواب دیا اور اس کا آخری حصہ تھا اور اس کے دانت ابھی زیادہ نہیں کارتے تھے اور لہذا وہ بھی تک گیا اور نیچے بیڑ گیا تو چاکر نے بولا کہ ابھی تم سبر کرو میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے دور ایک بڑا ہوا آ رہا ہے یہی ہوا آئے گا اور یہ کجور کا جار نیچے گر جائے گا لہذا اس کے گرنے کے بعد تم میرے کو پکڑ کے کائے گا تمہارے لئے بہتر ہے لہذا تم تکلیف کر کے اس کو اتنا تک کٹے گا تو پھر تمہارے ساتھ شاید کانے کے لئے ہمارا دانت بھی نہیں بچیں گے تو ناظرین بلہ کو ایسا بے اقوب بنا کے چاکر نے توڑا تو زندگی کا سہارا لے لیا لیکن دیکھتے ہیں کہ کل چاکر کے ساتھ ادھر سے کیا ہو جائے گا آج بس اتنا کسی کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے نصیر آکرون ہم لوگ کو دیں اجازت بنے رہیں اور دیکھتے رہیں دیلی ہم سپر کو اپنا خیال رکھئے ٹھیک کیئر گوڑ بائی اللہ حافظ